اقبال کی فکر کا کمال ہے کہ اقبال اپنے زمانے سے نکل کر کسی اور زمانے میں بات کر لیتا ہے اقبال اپنے زمانے سے نکل کر ایک نظریہ کو کسی اور زمانے میں پروجیکٹ کر سکتا ہے اقبال اپنے زمانے سے نکل کر اس زمانے سے جس میں اقبال پہ فتوے لگ رہے ہیں کہ اقبال زندیق ہے اقبال مرتد ہے اقبال کو پڑھنا نہیں چاہیے اقبال پہ سارے شریعت کے بڑے بڑے لوگوں نے فتوے لگا دیئے ایونکہ ابوالکلام ازاد بھی فتوہ لگا دیتے ہیں لیکن کمال حج دیکھئے اقبال کی فکر اتنی سچی تھی کہ ستر سال بعد آج آپ کو ایک بھی ملہ مولوی عالم نہیں ملے گا جو تقریر کرے اور اقبال کے شیر کے بغیر کر سکے فتوہ لگانے والے اقبال پہ فتوہ لگانے والے ایونکہ آج دیکھئے جو کہتے ہیں آیا جو گوری وہ بھی اقبال کے شیر زیادہ سنہاتے ہیں آپ کو آپ کو پتہ لگتا ہے کہ اقبال یہ فلسفہ جانتا تھا جس فلسفہ کو آج سے ہزاروں سال پہلے سکرات سمجھ سکا تھا کہ زہر کا پیالہ پیتے ہوئے سکرات مسکرارا تھا کسی نے پوچھ لیا کہ یہ مسکرانے کی وجہ کیا ہے سکرات کو خبر تھی اس نے مسکراتے جواب دیا کہ دنیا کا کوئی بھی زہر بندے کو مار سکتا ہے بندے کی سوچ کو نہیں مار سکتا اس کو قتل نہیں کیا جا سکتا اقبال چلے گئے انیس سو اٹھتیس میں لیکن آپ دیکھئے بڑا درخت ہو بڑا پہاڑ ہو اس کو دیکھنے کے لیے فاصلہ چاہیے ہوتا ہے آپ کبھی ناران کے کسی پہاڑ کے دامن میں کھڑے ہوکے اس کی بلندی نہیں دیکھ سکتے آپ کسی بلند درخت کے دامن میں کھڑے ہوکے اس کی بلندی نہیں دیکھ سکتے آپ کو تھوڑا سا فاصلہ چاہیے ہوتا ہے آج ساٹھ ستر سال گزرنے کے بعد پتہ لگتا ہے کہ اقبال کا قد دنیا کے بڑے بڑے فلسفہ کے ماہرین میں ہوتا ہے اقبال اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں اقبال کہتے ہیں میں شائر نہیں ہوں وہ کہتے ہیں میں شائر نہیں ہوں مجھے اپنی بات کہنے کے لیے جس میڈیم کا سہارا تھا وہ پورٹری تھی وہ شائری تھی یعنی میرے پاس اگر میڈیم تھا میں نصر سے کرتا میں بلاغز لکھتا میں مضمون لکھتا میں پیراگراف لکھتا میں ایکوٹیشنز لکھتا تو میرا میسج کنوینی ہونا تھا شیر میں طاقت اتنی بڑی ہوتی ہے کہ شیر اگر ایک شائر کہہ دے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تو کسی اور زمانے کا بڑا شائر دیوان لکھنے والا کہتا ہے کہ اس شیر پہ میرے دیوان نصار میرا یہ شیر آپ کا میں لیتا ہوں اپنا دیوان دینے کو تیار ہوں ایک چھوٹا سا شیر بڑے معنی کو واضح کر دیتا ہے آپ کمال دیکھئے کہ اقبال کی اصل زندگی وہ تریسٹھ سالہ زندگی نہیں ہے جس کو ہم بیئر کرتے ہیں کہ انیس سو چھے میں کتاب آپ نے کونسی لکھی تھی انیس سو تیرہ میں کونسی آئی تھی انیس سو اٹھارہ میں کونسی تھی انیس سو چھبیس میں کونسی تھی انیس سو چھتیس میں کونسی تھی انیس سو اٹھتیس میں اقبال پردہ فرما جاتے ہیں اقبال کی تصانیف کا کمال یہ ہے کہ اقبال کی لکھی ہوئی کتابیں تو شاید آٹھ یا نو ہیں لیکن اقبال پہ لکھی جانے والی کتابوں کی تعداد آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے اٹھارہ ہزار ہے اب آپ کچھ کریں آپ کچھ کریں اور اقبال کی فکر اتنا متاثر کریں کہ دنیا کی کلاپنگ رک جا اور آپ کی بعد میں بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد ہوتی رہے تو پھر کیڑا کہیں اور ہے یہاں نہیں ہو سکتا حضور والا آپ یعنی کہ اقبال کے آپ اقبال کے شدائی بھی دیکھ سکتے ہیں پاغل اور دیوانے بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں بیٹھے ہوئے اب حضور والا اقبال کے یہ پاغل اور دیوانے ستر سال کے بعد اتنی خوبصورت سمیٹری کے ساتھ جب سب کلاپنگ رک جا ہے تو کلاپنگ کیسے کرتے ہیں یہ اقبال کی فکر کا کمال ہے اس فکر کے بغیر یہ پاغل پن ممکن نہیں ہو سکتا